مرسے اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو کہتا ہوں کہ تفہیم القرآن مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے قرآن کی بیس تفسیر ہے پوری اسلامی کی ہسٹری میں اور بعض معاملات میں تفسیر ابن کسیر سے بھی بہتر ہے کیونکہ تفسیر ابن کسیر میں جو یہود و نصارہ کے جو حوالے قرآن ڈسکس کرتا ہے وہ نہیں موجود مدودی صاحب نے میند کر کے تورات اور انجیر سے وہ حوالے بھی تلاش کی ہیں اور اس لیول تک میں آپ کو سامپل کے طور پہ کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی مفسر کی سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ لیں اور انڈ پہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر پڑھیں بیان القرآن میں ڈاٹر اسرہ صاحب نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا کہ میں قرآن کی طرف آیا ہی ہوں صرف سورہ یوسف کی تفسیر پڑھ کے مولا مدودی کی میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا ان دنوں جو جماعت اسلامی کا رسالہ ترجمان القرآن نکلتا تھا اب ان کا وہ مکتبہ ہے ترجمان القرآن اس میں مدودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن ابھی مکمل بنی نہیں تھی وہ ساتھ ساتھ لکھ رہے تھے تو وہ مہینے میں پرنٹ ہو کے آتی تھی اور میں اور میرا بھائی جو ہیں وہ بیٹھ کے نا اس کا آپس میں دورہ کرتے تھے بلکہ وہ تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے مورچے کھو دے ہوئے تھے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کیونکہ پارٹیشن کا وقت تھا تو مورچوں میں بیٹھ کے ہم وہ رسالہ پڑھتے تھے اور اس کی وجہ سے میرا قرآن کی طرف شغف ہوا ڈاکٹر اسرار صاحب کرامت ہے مدودی صاحب کی اس رسالے میں صرف سورہ یوسف کی تفسیر کی